بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ایڈوکیٹ اسلم پردیس کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں سعودی عرب کا آئینی دستور جدید قانون مارچ نائنٹی نائنٹی ٹو سے مملکت سعودی عربیہ میں نافذ العمل ہے ہرچند کے اخبارات و جرائد اور دیگر میڈیا سوشل میڈیا ہو یا اکسٹریم میڈیا میں اس کا بے حد چرچہ رہا ہے لیکن اکثریتی لوگ سعودی عرب کی آئینی اور سعودی عرب کا قانون قانونی دھاچہ اس کی بنیادی اس کی آئینی اور قانونی بنیادی خاکہ اور بنیادی قانون سے تحال ناواقف ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کا قانون میں بادشاہت ہے لیکن لیکن دراصل اس کے برعکس ہے یقیناً ہر آدمی بادشاہ تو نہیں ہے بادشاہی قانون کا مطلب اگر عام فہم کے تحت لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ریگولر مستند کانکرڈ لوگ قانون آئین ملک میں نہیں ہے جبکہ ایسا نہیں ہے یہاں کا آئین اور دستور اور قانون تحال اپنی اصلی روح کے ساتھ منظر عام پر نظر نہیں آیا تھا ماضی میں مگر اب اب بے شمار لوگ سعودی عرب کے آئین آئین کا مطلب سپر سپیریم قانون سپریئر لا اسی ضرورت کے مد نظر ہمارے ادارے اور ہم جیسے بے شمار لوگ نے سعودی عرب کے سرکاری آئین اور سعودی عرب کے دستور اور وہاں کے قوانین کا مشاہدہ تجزیہ اور پروفیشنلی اس کا جائزہ لیا ہے تاکہ نہ صرف اسلامی دستور اور اسلامی لوگ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے رہنمائی حاصل ہو بلکہ عام لوگوں کو بھی یہ معلوم ہو کہ سعودی عرب میں کس قسم کا آئین کس قسم کا دستور کس قسم کا قانون نافذ العمل ہے عوام کے لیے یا دیکھئے کہ آئین کا مطلب یہ ہوتا ہے آئین دستور اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے ایک سوشل کانٹیکٹ ہوتا ہے بیٹوین عوام اور ریاست کے ایک سماجی رابطے کے لیے یہ دستور تحریر کیے جاتے ہیں تاکہ عوام کے معاملات کو کیسے رن کیا جائے چلایا جائے اور ملکی معاملات کو کیسے رن کیا جائے چلایا جائے اس کے لیے آئین کی ضرورت دستور کی ضرورت قوانین کی ضرورت پڑتی ہے مزید یہ کہ حکومت یہ جو حکومتی عراقین اور حکومتی ادارے کے لیے اسلامی قانون کے عمل اور اسلامی قانون کے نفاظ کی پیش رفت یعنی رفتار میں بھی مفید اور سود من بہتری ثابت ہو اس لیے آئین کی گویائی قانون عوام الناس تک پہنچانے کی ہم کوشش کرتے ہیں اس سعودین آئینی اور قانونی دستور میں واضح طور پر کتاب اور سنت کو مکمل دستور پر حاوی اور بالا تر رکھا گیا ہے قرآن اور سنت کو ملک میں سکریم قانون قرار دیا کیا ہے سعودی عرب کا قانون اور سعودی عرب کا آئین اگر اب یو این اقوام متحدہ سے پوچھا جائے کہ سعودی عرب کا قانون آئین کیا ہے تو وہ ڈریکلی اب یہ کہیں گے آفٹر نائنٹی نائنٹی ٹو کے قرآن اور سنت پر مبنی سعودی عرب کے قوانین کو استوار کیا گیا ہے یعنی جو قرآن میں ہے اور جو حدیث مبارکہ میں ہے سنت متواتر سنت میں ہے اور فہم سلف سالحین میں ہے اس کو قانون کا درجہ دیا گیا ہے یعنی دنیا میں مکمل طور پر ابھی اگر کہیں پہ بھی اسلامی قانون ہے تو وہ محض سعودی عرب میں ہے ہم مانے یا نہ مانے قرآن سنت کو ملک میں سپریم قانون قرار دیا گیا ہے اور اس کی بنیادیں این اسلامی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دستور یہ آئین یہ قانون کو استوار کیا گیا ہے یوں تو پہلے سے ہی سعودی عرب میں اسلامی قوانین نافذ العمل تھے لیکن اس دستور میں آفٹر نائنٹی نائنٹی ٹو اس دستور میں اس کو یعنی قرآن اور سنت کو آلہ ترین مقام آئینی مقام دستوری مقام قانونی مقام دیا گیا ہے تسلیم کیا گیا ہے اور اس طرح مملکت سعودی عربیہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی حکومتی راہیں متین کر لی ہیں کہ کتاب اور سنت ہمارا آئین اور ہمارا قانون قانون ریاست ہوگا یہ تھا سعودی عرب کا بنیادی قانونی تعرف آئینی تعرف